دورے پر آئے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنماء سینیٹر حافظ حسین احمد نے لندن میں برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نظیر احمد سے ملاقات کی ملاقات کے دونوں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں قیام امن کے لیے باتچیت ناگوزیر ہے ملاقات کا تفصیلی احوال جانتے ہیں محمد رفیق مغل سے لندن کے مقامی ریسٹوران میں ہاؤس آف لارڈز کے تاہیات رکن لارڈ نظیر احمد نے سینیٹر حافظ حسین احمد کو مدعو کیا تو دونوں رہنماؤں میں بلوچستان میں قیام امن کا مسئلہ موضوع سخن رہا حافظ حسین احمد نے کہا کہ بلوچوں کو باتچیت پر امادہ کیا جا سکتا ہے مگر نتیجہ خیز صورتحال کے لیے با اختیار ذمہ داروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کیا کس کے پاس اتارتی ہے کون بات کرے اور جو لوگ بات کرنے آئے تھے وہ بے اختیار تھے جن کے پاس اختیار ہے اگر وہ معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی دنیا میں ایسا معاملہ نہیں ہے جس کا سلوشن جو ہے وہ سامنے نہیں نکل سکے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کو تیع کرنے کے لیے میں نے ایک تجیز بھی دی ہے اور ابھی میں نے لارڈ صاحب سے بات کی ہے خان صاحب کو بھی میں نے بات کی ہے کہ مسکرد ہیں اومان ہیں دیگر مسلمان ممالک ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ معاملات کو بٹھائے ان کو اسے بات کریں اور پھر اس در ہمارے بروج چلینما بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ خان صاحب کس وقت نکلے ہیں اور اس وقت صدرہ طرمینگل صاحب ابھی موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صاحب آج کی فنسٹر بروجستان ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی صدرہ ہیں نواب ہیں اسلام رحسانی صاحب ابھی فارمر چیف فنسٹر تھے ان تمام نے مل کر خان صاحب سے بات کر کے انہیں بھیجا ہے آج یہ جنگہ بلائے جائے ان سے بات کی جائے میں سوچتا ہوں کوئی کوئی سلوشن نکلے گا خان صاحب لارڈز کے رکن لارڈ نظیر احمد نے کہا کہ پاکستان معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے جہاں فساد ہو وہاں ترقی کا پیہ نہیں چلتا بلوچستان کے بھائیوں کو منانا کوئی مشکل نہیں پرنکہ کے وہ برطانیہ میں موجود بلوچ رہنماؤں سے باتچیت کے لیے تیار ہیں کوئی دنیا کی جو بھی تحریکیں ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی جگڑا یا فساد ہوتا ہے وہاں پہ ایکنومک ڈیویلمنٹ نہیں ہو سکتی تو ایکنومک ڈیویلمنٹ کو کرنے کے لیے اگر آپ نے اس کو کامیاب کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو امن کی سخت ضرورت ہوتی ہے اور آپ میں کھل کے کہہ سکتا ہوں فوج پاکستان کی فوج چاہتی ہے کہ امن ہو مذاکرات کے ذریعے ہی ہوگا اور ان کو ایسے لوگ چاہیے جس طرح حافظ صاحب ہیں میں ہوں خانم کلہ تھے دوسرے ہمارے دوست ہیں ہم ان کے لیے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ لوگوں میں کمفیڈنس ہو کہ یہ کوئی فوج کسی اور ملکی نہیں ہے یہ ہمارے ملکی فوج ہے ان کے ساتھ دیائلوگ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہاں اگر وہ کلوز بیائنڈ کلوز ڈورز خصے میں ہم ایک دوسرے کو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن پبلک لی نہیں کرنا چاہے ضرورت اس امر کی ہے کہ بلوچستان کے رہنما خان آف کلات میر سلمان دعوت جان کو جس جرگہ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس بیجا تھا وہ باتجیت کے لیے بیٹھیں تو قیام امن کے لیے پیشرفت ہو سکتی ہے کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کا آمن پاکستان کا آمن ہے یہاں پر اس میٹنگ میں شریک رہنماوں کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے عرباب اقتدار و اختیار اگر توجہ دیں تو پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں آمن اور پاکستان میں استقام قائم ہو سکتا ہے محمد رفیق مغل دنیا نیوز لندن لندن میں انترنیشن لویز